بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو کہتا ہے ایک بار سے زیادہ کہہ کہ مجھے نئے ہی چاہئے اگر اس کا قض کہ اس نے اپنا حصہ دوسروں کو ہیبا کر دیا ہے تو پھر واپس نہیں لے سکتا کیونکہ ہیبا اگر احران رشتداروں کی ہو تو واپس نہیں لے سکتا نہیں اگر باقی وارثوں کو دے دیا حدیعہ کر دیا ہے ہیبا کر دیا ہے جو ظاہر ہے کلام اگر جائی تو پھر اس کے پاس رجوع کرنے کا واپس لینے کا حق نہیں ہے اگر کوئی انسان اپنے رشتدار کو کوئی جیز ہبا کرے حدیعہ دے تو پھر اس کو حق نہیں واپس لینے کا اگر آپ نے اپنا حصہ یا اپنی کوئی چیز اپنے کسی رشتدار کو دی ہے ارحام میں سے کسی کو دیو تو آپ واپس نہیں لے سکتے ہاں وہ خود سے آ کر دے دے ایک الگ چیز ہے موعظہ وہی ہے نصیت وہی ہے جو قرآن کریم کی نصیت ہے کیونکہ انسان دوسروں کے ساتھ تحمل کرے تعامل کرے انسان کوشش کرے کہ اچھے طریقے سے عمل کے ذریعے سے ان دو طریقوں سے اس کو اچھے طریقے سوہ گھر کے مسائل کو حل کرے انسان کوشش کرے کسی جب قبلہ پوچھا تھا تو اتبینان تھا اس کی بات سے اور نماز طرف پڑھی اور اتبینان کے ساتھ نماز پڑھی تھی بعد میں معلومہ کہ یہ غلطی تھی اور بعد میں نبی ڈگری سے زیادہ کا فرق نہیں ہوا ہو قبلہ اور اس میں تو نماز صحیح ہے لیکن اگر نبی ڈگری سے زیادہ کا ڈیفرنس ہو گیا ہو تو پھر تو وہ آلہ اسے نماز پڑھنی پڑھے گی اور یا قضا کرنے پڑھے گی اگر اسے نیت یہ نظر کی ہے نیت کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اسے نیت کی ہے اسے نظر کی ہے takب ہم اسے نماز پڑھے گی اور اسے نماز پڑھے گی اور اسے نماز پڑھے گی آپ اسے پڑھے گی ایت کی دیکھیں سورج جہن اور چاند گہن ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یا سورج جہن ہوگا یا چاند گہن ہوگا لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سورج جہن یا چاند گہن بھی اور زلزلہ بھی تو اس میں ایک نماز نہیں دو نمازیں پڑھنی پڑھیں گی دونوں الگ الگ چیزیں ہاں لیکن اگر کئی دفعہ زلزلہ آ جائے ایک کے بعد ایک تو بعض کہتے ہیں کہ جتنی بار زلزلہ آیا ہے اکتنی بار نماز پڑھے لیکن اکثر فقہا کا اور میرا نظریہ بھی نہیں کہ ایک اگر کئی اگر ایک زلزلہ آیا اس نے نماز پڑھ لی پھر آیا تو پھر ہاں دوبارہ پڑھے گا پھر آیا تو اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے اور دوبارہ آیا پڑھنا پڑھے گا لیکن اگر کئی زلزلہ آ جائے اور پھر نماز پڑھنا چاہے تو ایک کافی ہے گسل میں ایک ساتھ ایک گسل کئی نیت سے کیا جا سکتا ہے اسے موزو مجھے ہیں جس کے پاس رہن ہے اس کا خمز بھی اسی شخص دینا ہے جس کے پاس رہن رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ قرض کی طرح ہے میں زیارت کی نماز نہیں مگر صرف جناب ابو الفضل عباس کے لئے لیکن جیسے جناب ابو الفضل عباس کی زیارت آپ کرتے ہیں تو آپ نماز زیارت نہیں پڑھتے بلکہ روایت میں نہیں ہے لیکن آپ دو رکھت دواز پڑھ کے اس کا ثواب حدیہ کر سکتے ہیں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لئے باقاعدہ نماز زیارت وارد ہوئی ہے ابو فضل راہ تتھبر گا باقاعدہ بوں جوہ رنصان بحضل رانق cheap روایت کے لحاظ سے اس کا عمل افضل ہے مسجد النبی میں نماز پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہے باقی مسجدوں میں سے روایت کے لحاظ سے اگر کسی عمل کا ثواب کم ہے اور مقابلین دوسرے عمل کا ثواب زیادہ ہے تو اگر مدتی گذاشته که اگر اتنی دیر تک خانستا رہے کہ لوگ کہیں کہ اب یہ نماز نہیں ہے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ نماز باطل ہوگئی پھر سے نماز پڑھے لیکن میرے نظریہ یہ ہے اور صرف اقاہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں کہ اس کی نماز باطل نہیں ہے بلکہ دو سجدے سہو کرے گا خانی وہ سجدے سہو بھی اس لئے کرے کہ کہ سلام کامل نہیں کہا تھا اس نے اور نماز کی حالت سے ختم ہو گئی یہ باب نقیسہ سے زیادہ تین اور نقیسہ جو چیز بڑھ جائے اس کے لئے بھی سجدے سہو ہے گھٹ جائے تب بھی سجدے سہو ہے یہ گھٹنے کے دیت سے یعنی امام نے خود فرمایا ہے کہ امام علی نبی عظیم مجھے امام نے منع فرمایا وہاں ہے کہ جہاں امام سے کوئی شم تک نہ پہنچا اور ہم اپنی طرف سے کوئی جیس بڑھا دیں اس پر روایت میں ہے کہ آپ اشہدوں کے بنا والی النعم الولی کہہ سکتے ہیں ازان و اقامت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نماز میں صرف اس جملے سے کہہ سکتے ہیں بننا جائز نہیں ہے نماز میں سے پہنچا 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 پ مقصود من السلام و خصوص السلام مقصود باحتوار ان السلام عمود الدین یہاں پر امیر و امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مراد لیے کہ وہ کل دین ہے مراد کبھی کبھی ہم جز بیان کرتے ہیں کل مراد ہوتے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں یعنی دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں جیسے آپ کبھی صرف چہرہ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے زیاد کو دیکھتے ہیں آپ کے امیر پورے زیاد کو نہیں دیکھتا صرف چہرے کو دیکھتے ہیں تو یہ عرف میں مطارف میں بلاوت میں جز کا لیا جاتا ہے اور لیکن ارادہ کل کا کیا ہے اور نماز ذین کا ایک اہم جز ہے اگر نماز قبول ہے تو باقی تمام چیزیں قبول ہیں لہذا نماز کہا قرآن نے کہا ہے فکو رقبہ یعنی انسان کو آزاد تو جبکہ صرف گردن تو آزاد نہیں ہوتی یہ اشارہ ہے یہ مطارف ہے بلاقات میں کہ آپ جز کو بیان کرتے ہیں کل ارادہ ہوتا ہے سہم سعداد غیر سعداد کو نہیں دیا جا سکتا لیکن سہم امام فقیہ کی اجازت سے دیا جا سکتا ہے اگر فقیہ جامع شرائط کی اجازت سے یہ تقسیم کیا جائے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی مسلحت ہے اس کو دینے میں ہو سکتا ہو کوئی مسلحت کے ساتھ فقیہ جامع شرائط کی اجازت سے اگر ہو رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر اس نے اجازت دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی قسم کی فدمت ہے اس کے اندر یا کوئی فائدہ ہے اس میں موسیم موسیم موسیقی اجلیس میں ہے دوسرا سوال جو کہ انسان کو خدا معاف نہیں کرتا جبتہ خود جس کو عذیت کی ہے یا جس کو حق طلب کیا وہ وہ معاف نہ کر دے لہذا ضروری کہ اس سے پہلے معافی اور دوسرے کا مال جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے اگر معلوم ہو کہ وہ اجازت دے دے گا تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر شک ہوگی اجازت دے گا یا نہیں دے گا تو پہلے سے خرچ نہیں کر سکتے جب تب تک اس کی اجازت دوں اگر حرج ہے تو کلک بیس نوایت میں بھی واقعیدہ یہی جملہ ہے کہ جب تک خود جس کا حق ضائع کیا ہے جس پر ظلم کیا ہے وہ معاف نہ کر دے تب تک خدا معاف نہیں کرے گا اگر اس کی شان کے لحاظ سے ہے وہ چیز تو کوئی حرج اب جیسے کوئی طالب علم ہے وہ بڑی کتابیں خرید دے دے کبھی مطالعہ کرے گا کبھی رجوع کرے گا تو وہ اس کا معنہ ہے یعنی اس کا سال کا خرچ پہ آئے گا لیکن اگر نہیں کوئی ایسی چیزیں اس کی شان سے ہٹ کر ہے استعمال میں بھی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر خبز ہے میرے نظر میں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ جس وقت یہ منی اس کے رحم میں داخل کی جائے زوجیت ہو دونوں کے درمیان چاہے وہ اسی وقت کے لئے لیکن اجنبیہ کی یا اجنبی مرد کی منی ایک خاتون میں یہ امکان میں ہے کہ اغد کر لے دونوں ایک دوسرے سے ولو ایک دوسرے کو نہ دیکھیں ولو ملاقات نہ کریں لیکن اغد میں ہو جس وقت یہ رحم میں قرار دی جائے تو جائز ہے صرف یہ جائز ہے البتہ تو زنا نہیں کہا جائے گا لیکن جائز نہیں ہے اگر آپ کی اولاد پریشان حال ہے تو آپ اس کو خمس نہیں دے سکتے اپنا آپ پر واجب ہے ان کو نفقہ دینا آپ اپنے پاس تو ان کا پیسہ نفقہ دینا آپ پر واجب ہے ان کا نفقہ دینا اگر وہ خود نہیں فرام کر سکتے اور خوص اس سے مطلب نہیں کہ ساتھ پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے کھانے میں پینے میں اور لباس میں اگر وہ محتاج ہیں ساتھ میں رہتے ہوں نہ رہتے ہوں تب بھی آپ کے اوپر ہے کہ ان کو عطا کریں اور خمس سے یا زکاة سے نہیں بلکہ اپنے خرچ پر سے دینا پر ہے نا 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 چون جهیزیه متعارفه نه سکه میدونن اما سکه جهیزیه اسمش نیست با سکه جهیزیه تحییه میشه دیکھیں سکه جهیز کے حکم میں نہیں آتا سامان جهیز کے حکم میں آتا ہے لہذا سکه اگر رکھے گا تو اس پر خمس ہو جائے گا سامان اگر لیا ہے جو شرائط ہم نے بعض بیان کی ہیں اس پر اس پر خمس نہیں ہے اگر یہ قرآن کی احانت اور توہین سمجھے جائے گا جائز نہیں عرفی مسئلہ ہے اگر اس کو عرف میں عوام میں احانت سمجھا جائے توہین سمجھا جائے قرآن کی تو یہ جائز نہیں ہے اگر اولاد صلوی موجود ہیں اگر اولاد صلوی موجود ہیں اگر کسی شخص کا پوتا ہو اور بیٹا مر جائے تو اگر اس کے پاس کوئی دوسری اولاد ہے یعنی یہ شخص یہ بچہ جو ہے اس کے چچا ہیں خوال خوپا ہیں تو پھر اس کو اپنے دادا سے وراست نہیں ملے گی کیونکہ اس کا باپ زندگی میں دنیا ہے تو محجوب ہو جائے یہ وراست نہیں ہے یعنی اگر وہ لوگ راضی ہو کے دے رہے تو اپنی رضایت سے ایک چیز اس کو دے رہے وراست کے حکم سے نہیں مل رہا ہے جائے جائے کسی شخص کا دینہ کسی شخص کا دینہ ہم لیکن یقی طورا خوال باست خوال شخص کا دینہ کسی شخص کا دینہ باست ڭz موسیقی 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 نماز کی وسیعت کی ہے اگر رضایت حاجے اگر بڑا بیٹا موجود ہو تو وہ اس کے اوپر واجب ہے لیکن اوتوں پر نوازوں پر واجب نہیں ہے اگر انسان کو علم موجود ہو تو وہ اس کی نماز باطل ہے اس کا غصب لگاتی روزا اس کا سئل سلاللہ علا محمد المعالی حبطر موسیقی